اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو حسد ایک آگ ہے جس میں حسد کرنے والا خود کو جلا رہا ہوتا ہے حسد کرنے والا جس کے ساتھ حسد کرتا ہے اس کو تو نقصان پہنچاتا ہی پہنچاتا ہے اور نقصان پہنچانے میں وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے جیسے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے جن کا نام قابیل اور حابیل بتایا جاتا ہے قابیل نے جو قتل کیا تھا حابیل کو اور یہ انسانی تاریخ کا سب سے پہلا قتل تھا اس کی بنیاد بھی حسد ہی تھی حسد کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا نا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی قابیل کی نہیں ہوئی تو اس نے حسد میں آ کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو جو کوئے میں پھینکا تھا تو اس کی وجہ بھی پیچھے ہی حسد ہی تھا کہ باپ یوسف سے کیوں زیادہ پیار کرتا ہے اور ہم سے کیوں نہیں کرتا حسد کرنے والا کسی حد تک بھی جا سکتا ہے اس کی جان بھی لے سکتا ہے جس سے وہ حسد کر رہا ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے حسد کرنے والا خود کو جو نقصان پہنچاتا ہے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے دنیا کا اگر نقصان دیکھیں تو سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کا سکون تباہ کر لیتا ہے جل جل کر کڑ کڑ کر اپنی زندگی کا سکون چین وہ برباد کر لیتا ہے اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں دین کے نقصان کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد جو ہے حسد یہ مونڈ کر رکھ دینے والا ہے آپ نے فرمایا آپ علیہ السلام نے فرمایا حسد اور بغض کے بارے میں کہ یہ مونڈ کر رکھ دینے والی دو چیزیں ہیں حسد اور بغض جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے حسد کرتا ہے بغض رکھتا ہے اس کے بارے میں اپنے دل میں تو فرمایا یہ دونوں چیزیں مونڈ کر رکھ دینے والی ہیں فرمایا لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حسد اور بغض انسان کے بالوں کو مونڈ دیتا ہے بلکہ یہ تو انسان کے دین کو ہی مونڈ کر رکھ دیتا ہے انسان کا دین جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے اسی طرح ایک حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے اگرچہ اس کی سنت میں کلام ہے لیکن اس کے مفہوم کو دوسری روایتوں سے تقویت تو بہرحال ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حسد آدمی کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اس لیے کہ حسد کرنے والا ظلم کر رہا ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ حسد کرتا ہے دل میں حسد رکھے تو یہ تو اس کا اتنا زیادہ یعنی نقصان نہیں ہوتا ہے جس کے ساتھ حسد کر رہا ہوتا ہے لیکن حسد صرف دل تک رہتا نہیں ہے بلکہ حسد کرنے والا اس کو نقصان پہنچاتا ہے اس کی چگلی کرتا ہے غیبت کرتا ہے اور کچھ بھی کر سکتا ہے جیسے ابھی ہم نے پہلے ذکر کیا کہ جان تک لے سکتا ہے حسد کرنے والا جس سے وہ حسد کر رہا ہوتا ہے تو جب قیامت کا دن کل ہوگا وہ جو مسور حدیث ہے مفلس والی جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ظالم سے نیکیاں لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گی تو یہی ہوا نا کہ نیکیاں اس کی کھا گیا حسد جو ہے اس کی نیکیاں کھا گیا اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کی اتنی شدید مضمت بیان فرمائی آپ نے فرمایا وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبٍ الْحَسَدُ وَلْإِمَانُ کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے یعنی یا تو حسد ہوگا یا ایمان ہوگا اگر حسد ہے تو ایمان نہیں ہے ایمان ہے تو حسد نہیں ہے یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ کسی بندہ مومن کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اپنے دل میں حسد رکھے یہ اہلِ ایمان کا شیوہ نہیں ہے